اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین حضرات آج ہم بات کرنے والے ہیں ایشال نام کے بارے میں اور اس نام کے تعلق سے بہت سے بین بھائیوں نے سوالات بھی کیے ہیں کہ ایشال نام کی ڈیٹیل بتائیے کیا یہ اسلامی نام ہے تو چلیئے محترم ناظرین حضرات ان کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس نام کی معلومات کو بھی سمجھ لیتے ہیں تو محترم ناظرین حضرات یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے ایشال چاہے آئین کے ساتھ ہو یا علف کے ساتھ ایشال ہو کہیں بھی ہمیں اس کے معنی لغت کی کسی بھی مستند کتابوں میں ہمیں نہیں مل سکے اور اگر یہ لفظ ایشال ہو یعنی آئین کے نیچے زیر کے ساتھ تو یہ عربی لغت میں استعمال نہیں ہوتا البتہ ایک لفظ ملتا ہے اشال یعنی آئین کے اوپر زبر کے ساتھ اور شین کے اوپر تشدید کے ساتھ اور ایک لفظ ملتا ہے آشل اور آشل کے معنی ہے اٹکل سے درست اندازہ لگانے والا لیکن یہاں پر آپ حضرات ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیجئے اشال اور آشل یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ مرد کی صفت ہے یعنی مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں لڑکوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ دونوں لفظ لڑکیوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں اگر لڑکی کا نام اسی تلفز کے ساتھ رکھنا ہے تو آشلہ کر کے بچی کا نام رکھا جا سکتا ہے اور آشلہ لفظ بچی کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر سب سے بہتر بات یہی ہے کہ بچی کا نام صحابیات کے ناموں پر رکھے جائیں کیونکہ ان کے ناموں کے اندر برکت بھی ہوتی ہے اور ہماری بچیوں کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ باہر کیف ایشال اگر عربی زبان کا لفظ ہو تو یہ وشل سے ہے اور اس کے معنی آتے ہیں پانی کم ہونا اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے معنی آتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے بچی کا ایشال نام رکھنا بالکل بھی درست نہیں ہے لہذا بچی کا نام ایشال اور ایشال رکھنے کے بجائے صحابیات کے ناموں پر رکھا جائے یا پھر کوئی اچھا مانا والا اسلامی نام رکھ لیا جائے تو یہ سب سے زیادہ بہتر بات ہے ایشال نام رکھنا بچی کے لیے بالکل بھی درست معلوم نہیں ہوتا بظاہر یہ ایک محمد لفظ معلوم ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سب ہی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر فابند فرمائے فقط واللہ اعلم